اگر آپ کو پتہ ہے صحیح بخاری میں موجود ہے اوروہ ابن زبیر حضرت ابو بکر کا نوازہ کہتا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن آس سے پوچھا کہ نبیر اسلام پہ جو کافروں نے مسیبتیں ڈھائی تھی ان میں سے کوئی مشکل وقت ہمیں بتائیں اہود کا وقت تو سب کو پتہ ہے تو انہوں نے کہا مجھے وہ وقت یاد ہے کہ مکہ کا دور تھا تو اقبہ ابن ابی معید جس نے ایک دفعہ نبیر اسلام کے صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے کہ کندے پہ اوجڑی لا کے اونٹکی رکھ دی تھی پھر سیدہ فاطمہ آئی اور انہوں نے ہٹائی اس نے نبیر اسلام کے گردن میں ایک دفعہ چادر ڈالی صحیح بخاری میں آتا ہے اور اتنی زور سے کھینچی گلہ دبایا قریب تھا کہ آپ کی مبارک آنکھیں باہر نکلا اتنے میں سیدہ مبکر صدیق وہاں آئے اور انہوں نے اس کو مار کے ہٹایا اور قرآن کی وہ آیت پڑی کہا تم ایک شخص کو صرف اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رم اللہ ہے اور پھر اس کے بعد جو حضرت مبکر کی پٹائی ہوئی والاک چیز ہے لیکن وہ اس لیول کے اوپر اپنی جان نصار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے غزبہ اہد کے موقع پر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ بارہ مندے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے سات سو میں سے اور ان بارہ میں حضرت ابو بکر بھی شامل تھے حضرت ایلی بھی تھے حضرت عمر بھی تھے اس وقت بھی کمیٹمنٹ آپ دیکھ لیں پیچھے نہیں بالکل ہٹے ہر موقع پہ جہاں پہ قربانی کا موقع آیا پوری کمیٹمنٹ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ حضرت عمر بن آس کہتے ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں نبی علیہ السلام نے مجھے ایک لشکر وانہ کیا تو اس لشکر کا امیر بنایا تو مجھے یہ زوم ہوا کہ میں حضور کا بڑا لادلاؤں تو میں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لوگوں میں سب سے بڑھ کے محبوب کون ہے تو فرمایا آئیشہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم تو میں نے کہا نہیں یار صلی اللہ میں مردوں میں پوچھ رہوں تو کہا اس کا باپ پوچھا اس کے بعد کہا عمر اور پھر کہتے ہیں میں حضور سے پوچھتا گیا آپ نام لیتے ہیں کہ میرا نام کوئی نہیں لیا پھر میں خموش ہو گیا کہ ہی میں ان بندوں میں شامل ہی نہ ہوں صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عمر کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی مجودگی میں ایک کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے افضل عبو بکر ہے اور پھر عمر ہے اور پھر عثمان ہے اور اس کے بعد ہم صحابہ میں تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون کسے اوپر ہے ان تینوں کے پر لیکن یہاں پہ میں ایک ٹیکنیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی بھی صحابہ میں فضیرت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایکسکلوڈنگ اہلِ بیعت ہوتا ہے کیونکہ صحابہ اکرام بھی اہلِ بیعت کو ایک الگ سے اٹینڈ ایڈنٹی تصور کرتے تھے اور مہدسین بھی ورنہ تو ظاہر ہے کہ صحیح بخاری میں ہے مسلم میں بھی کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف سیدنا ابو بکر بھی کبھی یہ جرت نہیں کریں گے کہ کہیں کہ میں رسول اللہ کو فاطمہ سے بڑھ کے محبوب ہوں کبھی بھی نہیں یہ جرت کریں گے اس کے اُلٹ آپ کو حدیثیں بخاری مسلم میں مل جائیں گی وہ ٹاپیک الگ ہے میں آپ کو ایک شریح مسئلہ سمجھا رہا ہوں مہدسین کے ہاں صحابہ کے ہاں جب کبھی بھی صحابہ کی فضیلت کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ادر دین اہلِ بیعت ہوتا ہے یعنی اگر یہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے تو اس میں حضرت فاطمہ حسن حسین حضرت علی شامل نہیں ہے وہ ہاں وہ الگ سے ہیں وہ کیٹیگری الگ ہے وہ اہلِ بیعت کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے اور یہ اہلِ بیعت کی کیٹیگری اتنی سٹرونگ ہے آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کے فضائل پہ چپٹر الگ ہے اہلِ بیعت پہ الگ ہے اور امہات المومنین پہ الگ ہے ایون امہات المومنین کو بھی اہلِ بیعت سے الگ سے ذکر کیا جاتا ہے اہلِ بیعت کی ٹرم جو مہدسین کے ہاں مانی جاتی ہے اگرچہ مہات المومنین بھی اہلِ بیعت ہیں لیکن وہ سپیسیفکلی سیدنا علی حسن حسین سیدہ فاطمہ کی تو یہ میں آپ کو کیٹیگری بتا رہا تو برل یہ خود مولا علی علیہ السلام کے بارے میں صحیح بخاری میں آتا ہے محمد ابن حنفیہ حنفیہ نامی ایک عورت سے حضرت علی کا بیٹا تھا اس کا نام تھا محمد حضرت فاطمہ کی زندگی میں تو حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی وہ صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے نبیر اسلام نے ان کو منع کیا تھا یہ ان کی خصوصیت تھی بعد میں انہوں نے کچھ شادیاں کی اس سے بھی اولاد ہوئی جس میں حضرت سیدہ حنفیہ نامی ایک عورت تھی ان سے ایک بیٹا تھا محمد ابن حنفیہ صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے فضائل کے چپٹر میں کہ محمد ابن حنفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا ابباجان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس عمت میں سب سے افضل کون ہے تو انہوں نے کہا ابو بکر تو میں نے پوچھا اس کے بعد فرمایا عمر اور انہوں نے کہا میں تیسی دفعہ میں نے سوچا کہ میں اگر پوچھا تو یہ عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ کا ہی نمبر ہوگا لیکن وہ تو علی تھے نا تو انہوں نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں پر سے ایک مسلم اس سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک عمال کرے اور پھر بھی کہے میں عام مسلمانوں سے ایک مسلمان میں بھی مسلمان ہی ہوں بہت بڑا پیر فقیر یا کوئی اپنے آپ کو ایکسٹرانڈری نہ ماننا شروع کر اس حدیث میں بھی سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو خود مولا علی نے بیان کی پھر بخاری مسلم میں جو حدیث ہے سقیفہ بنی سائدہ والی جو اختلاف ہوا تھا اس میں آپ کو پتا ہے سیدنا علی نے بیعت نہیں کی تھی حضرت ابوبکر کی چھ مہینے تک بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے پھر سیدہ فاطمہ بیمار ہو گئی ان کی اعتمارداری کرتے رہے پھر سیدہ فاطمہ فوت ہو گئی بخاری مسلم کے الفاظ ہیں حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد دیکھا کہ لوگوں کا رجحان ان سے کم ہونا شروع ہو گئی جب تک رضی فاطمہ زندہ تھی تو ظاہر ہے نبیر اسلام کا ایک وہ معاملہ تھا تو پھر انہوں نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ آپ میرے گھر آئیں اور اپنے ساتھ کسی کو نہیں لے کے آنا اس حدیث کو روایت سیدہ عائشہ کر رہی ہے اور حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی اور امہ عائشہ کہتی ہے کہ سیدہ علی کی یہ خواہش تھی کہ حضرت عمر نہ جائے کیونکہ ان کے مزاج میں رتیزی تھی تو حضرت ابوبکر حضرت علی کے گھر جانے لگے تو حضرت عمر نے روک لیا ان کا آپ کو میں اکیلے نہیں جانے دوں گا آئے آئے ابوبکر تو پھر ابوبکر ہے نا انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی کے گھار والوں سے ہمیں کوئی شر کی امید نہیں ہے ان کو تھا کئی بلا کے جنسیوں کے آتوں گرفتار ہی نہ کروا دیں آج کے دور میں رواد کر رہا تو حضرت ابوبکر اکیلے گئے سیدہ علی نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے اس عمر خلافت میں ہمیں آپ سے کوئی حسد نہیں لیکن نبی الاسلام کی قربت کے ناتے اور آپ کے اہلِ بیعت ہونے کے ناتے ہم یہ سمجھ دے ہیں کہ ہمیں اس مشورے میں شامل کرنا چاہیے تھا تو سیدہ رہا ابوبکر نے رونا شروع رونے کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ یہ ٹیکنیکلی مسئلہ مسئلہ ہوئے لیکن وہ کیوں ہوا وہ میں نے پورا تین گھنٹے کا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ 55B وسیع رسول کون ہے اور حدیثِ قرطاز کا تحقیقی جائے جب رونا شروع کیا تو سیدنا علی نے کہا کہ بس اب میں آپ کی اعلانیاں بیعت کروں گا یہ ہے للایت ورنہ وہ کہتے کہ ابوبکر میں بیعت کرتا ہوں باہر جا کے بتا دینا یہ کام ہوتا تو اکڑ والا ہوتا لیکن وہ تو علی تھے اکڑ تو دور دور تک نہیں تھی زہد تھا آجزی تھی اللہ کا تعرف تھا کہا میں اعلانیاں بیعت کروں گا آپ کی آج کے ہوتے تو کہتے ہیں باہر جا کے آپ بتا دیں میں ایک ٹویٹ کر دوں گا پیچھے سے کہ بس ہو گئی ہے بارا آپ زہر کے وقت بخاری مسلم کے الفاظ ہیں سیدنا ابوبکر نواز کے بعد ممبر پہ چڑے اور حضرتِ علی کے فضائل بیان کیے اور پھر بیان کیا کہ ان کے بیعت نہ کرنے کی وجہ کیا تھی اور پھر ممبر سے نیچے اتر آئے پھر حضرتِ علی ممبر پہ چڑے اور حضرتِ ابوبکر کے فضائل بیان کیے اور اپنے بیعت نہ کرنے کی وجہات بتائیں اور پھر اعلانیاں بیعت کی اور حضرتِ علی ممبر سے اترے تو اس تمام مسلمان پھر حضرتِ علی سے خوش ہو گئے کہ انہوں نے اس مسئلے میں قربانی والا مامنا کیا تو یہ بھی ایک موقع تھا اس میں الفاظ ہیں کہ حضرتِ ابوبکر کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرتِ علی سے روتے ہوئے کہ مجھے نبی کے گھر والے اپنے گھر والوں سے پڑھ کے سیسے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں سعی بخاری میں ایک کرٹیکل حدیث ہے حسنہ حسین کے چپٹر کے اندر امام بخاری نے ڈالی ہے وہ امہات المومنین کے چپٹر میں نہیں ہے حسنہ حسین والے چپٹر میں کہ حضرتِ ابوبکر کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے قرب کو ان کے اہلِ بیعت کے قرب میں تلاش کرو کون کہہ رہے ہیں حضرتِ ابوبکر اور اہلِ بیعت سے مراد کون سعیدنا حسنہ حسین کیونکہ امام بخاری نے اس حدیث کو حضرتِ ابوبکر کے قول کو حضرتِ حسنہ حسین والے چپٹر میں لی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کو ان کے اہلِ بیعت کی قربت میں تلاش کرو تو سعیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبیل اسلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز بڑی بڑھ کر محبوب تھی چاہے وہ آپ کے اہلِ بیعت ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریبی کو رشتہ دار ہوں ہر معاملے میں اس لیے آپ دیکھیں نا کمپرومائز آپ کو کئی نظر نہیں آتا سر بخاری میں آتا ہے کہ صلح عدیبیہ کے موقع پر حضرتِ عمر سے بھی تھوڑی سی میس اینڈلینگ ہو گئی تھی یا رسول اللہ کہ عمر وہ اللہ کے پیغمبر ہے اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی اس چیز کا غم رہے گا کہ میں نے بڑی جرت دکھائی آلٹیمیٹلی ثابت ہوا کہ صلح عدیبیہ والا جو معاملہ تھا وہ مسلمانوں کے حق میں شامل ہوا لیکن حضرت عمر کا آپ ایمان کا لیول دیکھیں کہ وہ سرکمسٹانسز پر نہیں جاتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کے پیغمبر نے فیصلہ کیا آلٹیمیٹلی اور وہاں پہ بھی آپ کو نظر آیا اور انہوں نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر وہ اللہ کے پیغمبر ہے جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اس لئے ہر مسئلے میں آپ کو اتیاد کا پہلو نظر آتا ہے پھر بہاری میں آتا ہے جب مرتدین زکاة تھے حضرت عمر جیسے لوگ بھی کہہ رہے تھے اتنے مازوں پہ آپ جنگ نہ کھولیں پہلے ہی کچھ قبائل مرتد ہو گئے ہیں رومن امپائر چڑھی دوڑی ہے پرشن امپائر کے ساتھ ہم نے سارے معاملات شروع کیے میں اتنے مازوں پہ ہم کیسے لڑے گئے تو سیدنا ابو بکر نے کیا کہا تھا اللہ کی قسم کو رسول اللہ کے زمانے میں جانور دیتا تھا اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتا تھا اور اب نہیں دے گا نا میں اس کے خلاف بھی کتال کروں اکیلا مجھے کرنا پڑے جس طرح نماز اللہ کا حق ہے اسی طرح سے زکاة بھی اللہ کا حق ہے جو نماز اور زکاة میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف کتال کروں گا وہ ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے حضرت عمر کے الفاظ ہیں بخاری میں کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کا سینہ کھول دیا تھا اس مسئلے میں اور ابو بکر کی باتیں سنکے ہمارا سینہ بھی بھول گیا حالانکہ پورے صحابہ ایک طرف کھڑے تھے عضو بکر ایک طرف کھڑے تھے ان کی جو نبیل اسلام سے کمیٹمنٹ تھی نہ وہ ان کو اٹھنے نہیں دیتی تھی صحیح بخاری میں آتا ہے آپ کو پتہ لشکر عسامہ کے اوپر بڑے بڑے صحابہ نے اعتراض کیا کہ یہ عسامہ تو کل کا بچہ ہے پندرہ سولہ سال کا اتنے سینئر صحابہ اس کے انٹر لگا دی ہیں نبیل اسلام نے وفات کیا حسیت کی تھی کہ لشکر عسامہ بیجنا ہے اور رومان امپائر کیونکہ انہی کے باپ شہید ہوئے ہوئے تھے زیاد ابنہ حرصہ غزب موتہ کے انتر اب جب وفات نبیل اسلام کی وفات ہوئی تو پھر لوگ کو آکے لوگ مشورے دے رہے ہیں حضرت ابنہ بکر کو کہ اب تو آپ نے ڈسین کرنا ہے تو عسامہ کو چینج کر دیں آئے آئے انہوں نے کہا میں عسامہ کو جس کو نبیل اسلام نے امیر مقرد کیا میں اس کو چینج کروں یہ وہ بھی نہیں سکتا یہ ان کی کمیٹمنٹ کا لیول تھا تناویہ کی جماعت نہیں شروع کر رہا آپ کمیٹمنٹ کا لیول دیکھیں وہی نبیل اسلام نہیں کریں میں نے بھی نہیں کرانی حضرت عمر نے بھی تین سال نہیں کی بعد میں کروائی لیکن اس میں ساتھ ہی انہوں نے صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اس سے افضل یہ ہے کہ جو رات کے آخری پیر میں اٹھ کے کوئی گھر میں نواز پڑھ دیں یہ صرف جواز کیا تھا لیکن حضرت ابو بکر کی اتیاد کا لیول آپ دیکھیں انہوں نے تراویہ کی جماعت میں شروع کروائی کہ نبیل اسلام نے نہیں کروائی میں کیوں کرواؤں خاری میں لفاظ ہے اممہ عائشہ کہتی ہے نبیل اسلام نے جب وہ ڈانٹ دیا تھا نا اور کہا تھا گھروں میں نماز پڑھو تو معاملہ اسی طرح ہی رہا حضرت ابو بکر نے بھی پوری زندگی کسی کو تراویہ پہ نہیں ابھارا سب لوگ اپنی اپنی پڑھتے تھے حضرت عمر کے بھی تین سال گزرے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں حضرت ابو بکر کسی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کراس نہیں کرتے تھے میری اپنی زندگی کا نچوڑ ہے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں میں نے علمی دلائل کے ساتھ یہ چیز لرن کی ہے کہ خلفہ راشدین میں دو بندے ایسے ہیں جنہوں نے کسی جگہ ایک رتی برابر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھنے کی کوشش نہیں کیے ایک حضرت ابو بکر اور دوسرے حضرت علی حضرت عمر اور عثمان کی زندگی میں آپ کو کئی واقعات ایسے ملیں گے کہ انہوں نے اجتہاداً کچھ ایسے کام کی ہیں جو بعد میں ان کو ریورس کرنے پڑے ہیں انہوں نے اپنے اجتہاد سے کی ان کا معاملہ اللہ کس پر لیکن حضرت ابو بکر اور حضرت علی جو تھے یہ دو پرسنیلٹیز ایسی تھیں کہ ان میں جو سنت کو فالو کرنے کی کمیٹمنٹ تھی وہ ایسی تھی کہ وہ اپنی اکل کو دوسرے نمبر پر رکھنے تھے ابو دعوت میں حدیث نہیں یہ حضرت علی کہتے ہیں اگر اکل پہ ہی جانا ہوتا نا تو میں پاؤں کے نیچے کا مسا رکھتا موزوں پہ کیونکہ وہ گندہ تو وہ ہوتا ہے ایسا لیکن سنت کہتی ہے اوپر کہتا ہے اوپر پہی ایون صحیح بخاری میں آتا ہے جب قرآن جمع کرنے کی باری آئی تو کس نے مخالبت کی حضرت ابو بکر نے میں وہ کام کیوں کروں جو رسول اللہ نے نہیں کیا پھر صحابہ سے ڈیبیٹ ہوئی الٹی میٹی حضرت بکر صدیق قائل ہوئے ان کا پہلا جواب میشہ ہوتا تھا نا نبی نے نہیں کیا نہیں کرنا اب میرے ساتھ بیعث کرو قائل ہوں گا اور دیکھوں گا کیا رسول اللہ کی منشہ اس میں شامل تھی تو میں ایگری کروں گا اثر ویس نہیں اسی وجہ سے حجت متوں میں بھی بندی نہیں لگائی حضرت عمر نے لگائی بعد میں رورس کرنی پڑی حضرت عثمان نے بھی لگائی پھر رورس کرنی پڑی صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت علی نے مخالفت کی لیکن حضرت بکر کی زندگی میں آپ کو سنت کے ساتھ کمیٹمنٹ کا یہ لیول ملے گا کبھی ان کو کوئی ڈسین رورس نہیں کرنا پڑا ان کی نبیل اسلام کے ساتھ جو عقیدت تھی نا اور ہر معاملے میں حتیٰ کہ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے اور نبیل اسلام کا کیا رگارڈ ہے بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی بیماری کے دن تھے آپ کے آپ نے فرمایا کہ ابو بکر کو کوئی میری جگہ نماز پڑھائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا یار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ جو ہیں رقیق القلب ہیں آپ کے جگہ مسلحے پہ کھڑے ہوں گے نا وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کہ یہ دن بھی دیکھنا پڑا کہ اللہ کے نبی مسلحے پہ نہیں آئے اور میں ان کی جگہ کھڑا ہوں تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے آپ فرمایا لا ابو بکر کو کہو گے نماز پڑھائیں پھر انہوں نے ریکویسٹ کی نبیل اسلام اتنے غصے میں آئے بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا تم تو یوسف والیاں ہو ہوئے 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 یوسف کو کس نے تانگ کیا تھا زلیخہ اور باقی عورتوں نے کتنی نیٹوریس مثال تھی اگر آپ کمپیر کرنا شروع کریں بالکل ہنڈر پرسنٹ بٹھائیں تو حضرت یوسف کو تانگ کیا نا اپنی طرح مائل کرنا چاہتی تھی یہاں پہ وہ والا نیگٹیپ پہلو نہیں تھا لیکن یہاں پہ نبیل اسلام نے اپنی بیویوں کو کہا کہا تم بھی یوسف والیاں ہو جس طرح ان عورتوں نے یوسف کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کی تھی تو مجھے اپنی مرضی کے مطابق چلا رہی ہو ابو بکر کو کہو کہو نماز پڑھائیں اتنی کمیٹمنٹ پھر انہوں نے نماز پڑھائی صحیح بخاری میں آتا ہے اما عائشہ کہتی ہے حضور اپنی وفات کے دنوں میں کہتے تھے عائشہ میرا ارادہ ہے میں تیرے بھائی عبدالرمان بن ابی بکر اور تیرے باگ ابی کوحافہ ابی کوحافہ ان کی یہ نہیں اندیت تھی اس کو بلاؤں اور ان کو میں لکھ دوں مجھے خطر ہے کہ میرے بعد کوئی ڈیمانڈ کرے گا لیکن اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی کے لئے راضی نہیں ہوگی یہ تو بعد میں مجھے چلا ہے نبیل اسلام اشارتاً کیا بات کر رہے تھے عمر خلافت کی اس حدیث کے تحت میں نے 55 بی مسئلہ میں بتایا کہ نبیل اسلام اگر اپنی زندگی میں کسی کو خلیفہ نامزد کرتے تو حضرت ابکر کو کر کے ہاں کیونکہ نبیل اسلام بادشاہ نہیں تھے اللہ کے پیغمبر تھے آپ اپنے خاندان میں کبھی بھی یہ معاملہ نہیں کر سکتے اور یہ بات صحابہ اکرام کو پتا تھا لیکن جب اللہ نے آپ کو گرنٹی دی کہ اللہ اور میری امت ابو بکر کے علاوہ کسی پر راضی نہیں ہوگی تو پھر نبیل اسلام نے اس مسئلے کو ان اٹینڈڈ چھوڑ لی بخاری میں ہی آتا ہے ایک عورت حضور کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ آپ فوت ہو جائیں اور میں اس کے بعد آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو فرمایا ابو بکر سے ملنے میرے بات اشارے تو کافی آپ نے چھوڑے ہوئے تھے اس حوالے سے صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام ایک باغ میں بیٹھے تھے ابو مسائشری کہتے ہیں دروازے پہ دستک ہوئی آپ فرمایا جو کوئی بھی ہے اسے جنت کی بشارت دے دو کہا دروازہ کھولا سیدنا ابو بکر میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ جنت کی بشارت دی انہوں نے کہا تکبیر بلند کی اور اللہ کا شکر ادا کی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ نبیل اسلام کوئے کی منڈیر پہ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے ابو بکر کو اپنے دائجانے بٹھا لیا وہ جو پرانے زمانے میں بڑے کوئے ہوتے تھے چھوٹی سی دیوار باہر نکلی بھی ہوتی پھر تھوڑی دیر بعد دستک ہوئی آپ فرمایا اب بھی جو آتے ہیں جنت کی بشارت دے دو دروازہ کھولا سیدنا عمر ان کو بشارت دی انہوں نے بھی پھر اللہ کی حمد اور تکبیر بلند کی پھر تیسی دفعہ دستک ہوئی فرمایا اب جو کوئی ہے اسے جنت کی بشارت دو لیکن ان مصیبتوں اور پرشانیوں کے ساتھ جو اسے آئیں گی دروازہ کھولا تو سیدنا عثمان تھی انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں ان فتنوں سے اور پرشانیوں سے جسے مجھے اس کا سامنا کھولا حضرت عمر کو حضور نے بائیں جانے پھٹھا لیا اب دائیں اور بائیں جگہ ختم ہو گئی تھی تو حضرت عثمان سامنے آکے بیٹھ گئے راوی کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یہ زر نکالا ہے کہ ابو بکر عمر رسول اللہ کے ساتھ دفن ہوں گے اور حضرت عثمان کی قبر رسول اللہ کے سامنے پھٹھ گئے سر آج بھی میں حضرت عثمان غنی کی قبر مبارب پہ کئی دفعہ حاضر ہوں ایکزیکٹ روزہ شریف کی سیدھ میں قدموں کی جانب اور ابو بکر عمر ساتھ ہے قبر رسول پہ میری حاضری والے لیکچر پی ہے میں نے بقیدہ اس میں نقشہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے قبریں ہیں یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ سیدھنا ابو بکر عمر نبی علیہ السلام کے ساتھ دفن ہوئے اس جنت کے ٹکڑے میں تو بخاری میں حدیث ہے میرے گھر سے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے اور امام بخاری نے باب ماند آئے قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے اسی جنت کے ٹکڑے میں سیدھنا ابو بکر عمر کی قبریں نبی علیہ السلام کے ساتھ اور الٹی میٹلی سیدھنا عیسیٰ ابن مرین کی قبر بھی وہاں پہ بنے گی یہ قبریں اس طرح ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبریں مبارک سب سے آگے ہیں یوں یعنی جب ہم آذری دیتے ہیں تو قبلے کی رخ ہماری بیٹھ ہوتی ہے تو روزہ شیف کی طرف ہمارا یعنی مبارک جالیوں کی طرف ہمارا رخ ہوتا ہے تو سب سے آگے نبی علیہ السلام کی قبر ہے نبی علیہ السلام کا جہاں پہ آپ سمجھ لیں سینے کا نیچرہ ناف والا حصہ بنتا ہے وہاں حضرت ابو بکر کا سر ہے اور ان کی ٹانگیں اور آگئے ہیں یعنی عدبن ان کو تھوڑا پیچھے کر کے دفنائے گئے یہاں سے بھی پیچھے اور ادھر سے بھی سیدھ میں نہیں اور جہاں حضرت ابو بکر کی ناف آتی ہے وہاں حضرت عمر کا سر ہے اور وہ اس کی ایسے یہاں ایک جگہ خالی ہے وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قبر بننی ہے المستعلی علاقے میں بھی ہے جامعہ ترمزی میں بھی شہرتاً موجود ہے تو یہ قبریں ہیں سات دفن ہیں اور جامعہ ترمزی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے بو بکر تم میرے یارِ غار بھی ہو اور حضرت کو اثر پہ بھی میرے یار ہو صحیح سنت کے ساتھ یارِ غار کا ذکر تو سورہ توبہ میں بھی موجود ہے ثانیت نئیم جب وہ دونوں غار میں تھے اور جب نبی علیہ السلام قرآن کے الفاظ ہم بکر کہتے تھے کہ مت خوف کھاؤ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ عزب و بکر نے کہا یارِ صلی اللہ علیہ السلام اگر کفار نے اپنے پاؤں کی جانب سے یوں دیکھ لیا تو ہم دونوں نظر آ جائیں گے تو ان کا عبو بکر تمہیں غم کھانے کی ضرورت نہیں تمہاراں ان کے بارے میں کیا کہال ہے ان دونوں کے بارے میں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہو تو وہیں سے آپ دیکھ لیں یہ ازان اور یہ باقی انشاءاللہ ازان ایسر کی مام